سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہن والا ہے تو پیارے بچوں کمرہ جماعت کے اصول دھورا لیتے ہیں آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں سامنے ٹیچر پر مرکوز رکھیں سننے والے کان ہونے چاہیے خاموش مو مدد کرتے ہاتھ اور چلتے پاؤں اس کا مطلب ہے کہ سکول وقت پہ پہنچنا ہے استاد کی بات بہت سے سننا ہے جب کوئی جواب دینا ہو تو ہاتھ کھڑا کریں سبر سے اپنی باری کا انتظار کریں اور چیخنا چلانا نہیں تو پیارے بچوں کتار بنانی ہے جب کتار کب بنانی ہے جب کمرے میں داخل ہونا ہے پانی پینے کے لیے جانا ہے واشروع میں جانا ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے تمیز سے بات کرنی ہے سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے استاد کا عدب کرنا ہے صفائی کا خیال رکھنا ہے کمرہ جماعت کی صفائی کا اپنے ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنی ہے ڈسٹ بین کا استعمال کرنا ہے اپنے سوچوں کو صاف رکھنا ہے اس لیے کہ آج سے اچھی عداد پر عمل کریں گے تو پھری بڑے ہو کر اچھے شہری اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان بنیں گے تو پیارے بچوں آج ہم پڑھتے ہیں گفتگو کے عداد گفتگو کہتے ہیں آپس میں بات چیت کرنے کو تو بات چیت کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آمنہ اور سادیہ ایک ہی محلے میں رہتی ہیں آمنہ اور سادیہ دوست بھی ہیں ہم جماعت بھی ہیں وہ ہم جماعت ہیں یعنی ایک ہی جماعت میں پڑھتی ہیں جس طرح آپ کے بہت سارے ہم جماعت ہیں سکول کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں اچھا مسلمان وہ ہے جو مدد کرنے والا ہو ایک دن جب آمنہ سکول کا کام کرنے بیٹھی تو آمنہ نے سکول کا کام کرنے سے پہلے بیگ کھولا تو اس نے دیکھا کہ بستے میں اردو کی کتاب نہیں ہے وہ کتاب لینے سادیہ کے گھر گئی کیونکہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی ہیں گھر قریب ہے تو وہ سادیہ کے گھر گئی اس نے دروازے پر دستک دی تو یہ بھی ہمیں تحصیب سیکھنی ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو دستک دے کر اندر داخل ہوتے ہیں سادیہ نے دروازہ کھولا سادیہ نے وہ آمنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی وہ آمنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی آمنہ نے اسے کہا السلام علیکم سادیہ نے جواب میں کہا والیکم السلام آمنہ بولی کیا میں اندر آ جاؤں سادیہ ہاں ہاں کیوں نہیں آ جائیں کیسے آنا ہوا آمنہ مجھے اردو کی کتاب چاہیے سادیہ کیا آپ کی کتاب گھم ہو گئی ہے آمنہ وہ اس وقت مجھے نہیں مل رہی ہے اگر آپ نے اپنا کام کر لیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیں کام کر کے واپس کر دوں گی ضرور ضرور آپ میری کتاب لے جائیں سادیہ نے جواب دیا آمنہ بولی شکریہ اور سادیہ نے جواب میں کہا اللہ حافظ تو پیارے بچوں گفتگو کے آداب میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ہمارے دین نے کیا سکھایا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے اگر آپ ہمیشہ سچ بولیں ورنہ اپنا مو بند رکھیں اس کے علاوہ چیخ کرنا بولیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنی آواز پست رکھو بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدے کی آواز ہے پھر یہ ہے کہ پیچ پیچے برائی قرآن کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے ایسے ہی جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیونکہ ہمارے اللہ نے نگران بٹھائے ہوئے ہیں جو ہماری ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا فائدہ مند ہے کیا متاثر کن ہے کیا ضروری ہے اور کیا ہمارا لہچہ میٹھا ہے اب ان سوالوں کے جواب دیں جو آپ کی اس سبق میں دیئے گئے ہیں آمنا سادیا کے گھر کیوں گئی ابھی ہم نے پوچھا تھا دیکھا تھا کہ سادیا آمنا سادیا کے گھر کیوں گئی سوچیں پیچھے سے اپنا سبق پڑھیں یا ویڈیو دیکھیں اور خود سے اس کا جواب لکھیں ہاں اب یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو کیا وہ اپنی کتاب لینے گئی تھی اردو کی بکل ٹھیک تو آمنا نے سب سے پہلے کیا کہا آمنا جب سادیا سے ملی تو اسے سب سے پہلے کیا کہا اب یہاں پہ آپ سوچیں جواب خود سے اپنا اور یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جب آمنا سادیا کے گھر گئی تو سب سے پہلے کیا اس نے کہا اس نے کہا اسلام علیکم آمنا نے کتاب لینے کے بعد کیا کہا اب آپ سوچ کے بتائیں ابھی ہم نے ویڈیو میں کیا دیکھا ہے یا پھر آپ اپنی کتاب میں سے ایک سٹوری دوبارہ سے پڑھیں تو پیارے بچو یہ میں آپ کے سامنے دونوں کا مقالمہ رکھ رہی ہوں اس کو دیکھ کے سوچیں کہ کیا کہا آمنا نے کتاب لینے کے بعد کیا کہا اس نے شکریہ ادا کیا سادیا کا اب درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں تو درست جواب جو ہے سادیا نے دروازہ کھولا اور آمنا سے کہا یہ تین آپشن ہے اسلام علیکم و علیکم السلام اور آداب اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا دونوں بات کر رہی ہیں تو سادیا نے دروازہ کھولا اور آمنا سے کہا والیکم السلام ایک مسلمان سلامتی دوسرے مسلمان پر واپس بھیجتا ہے آمنا کو کون سی کتاب نہیں مل رہی تھی نیچے آپشنز ہیں اردو ریاضی اور سائنس اب اس میں سے دیکھیں آپ کو کیا پتا چلتا ہے جب آمنا نے بستہ دیکھا تو کون سی کتاب نہیں تھی اس میں اس میں اردو کی کتاب نہیں تھی اس کا جواب ہوا کہ آمنا کو کون سی کتاب نہیں مل رہی تھی اسے اردو کی کتاب نہیں مل رہی تھی اب دروس لقص لگا کر جملے مکمل کریں تو یہ آپ کی ہی بک میں سے سبق میں سے جملے ہیں آمنا اور سادیا ایک ہی محلے میں رہتی ہے آئے گا یا ہیں آئے گا ہم پہلے بھی پریکٹس کر چکے ہیں کہ جب دو لوگ ہوں تو اس کے لیے ہیں آتا ہے ایک کے لیے ہے آتا ہے وہ ہم جماعت دو ہیں تو یہاں پہ بھی کیا آئے گا وہ ہم جماعت ڈیش ہے آئے گا یا ہیں آئے گا شاباش وہ ہم جماعت ہیں آئے گا کیونکہ یہ جماع کا سیگہ ہے پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے بستے میں اردو کی کتاب نہیں ایک کتاب ہے تو یہ واحد ہے تو ادھر کیا آئے گا اردو کی کتاب نہیں ہے ہے آئے گا شاباش اب ہم مذکر اور مونس کچھ رشتے ہیں جو آدمیوں کے لیے بولے جاتے ہیں کچھ عورتوں کے لیے جو عورتوں کے لیے انہیں مونس کہتے ہیں اور جو آدمیوں کے لیے مذکر ہیں اب یہ ہیں اببا تایا چچا خالو مامو تو ان کی جو مونس ہیں ان کو کیا کہتے ہیں یہ آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے سوچ سمجھ کے ان کو آپس میں ملائیں پھر اپنا جواب جو ہے وہ آگے چیک کریں تو اببا اممہ تایا تائی چاچا چاچی خالو خالا اور مامو ممانی تو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا اور گفتگو کرتے ہوئے عداب کا خیال